اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کی سائے تلے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کی پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج ہم جس عمل جس وظیفہ جس ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ پریشانی دور کرنے کا وظیفہ ہے یعنی کسی قسم میں کوئی بھی ٹینشن ہو کسی بڑی سے بڑی پریشانی ہو کوئی مشکل ہو کوئی مصیبت ہو وہ آپ اس وظیفہ کو کر کے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں دوستوں وظیفہ بہت ہی اثار اور مختصر سا ہے اس وظیفہ کے لئے کسی قسم کی خاص اجازت کے ضرورت نہیں ہے یعنی خصوصی طور پر کسی اجازت لینے کے ضرورت نہیں ہے ہر عام اور خاص شخص اس وظیفہ کو کر سکتا ہے وظیفہ کی تانم چلتے ہیں وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کسی وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی اور رحمانوں کا ورد کر لینا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور توا کر لینا ہے لازمی یہ ہے کہ روزانہ آپ ایک ہی وقت پہ کریں آپ ڈیلی کسی ٹیم بھی کر سکتے ہیں اور اگر کسی دن رہ بھی جائے تو پریشان نہیں ہونا یعنی یہ ڈیلی بیسیس کا وظیفہ ہے بس آپ نے روزانہ کسی وقت بھی دن میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی اور رحمانوں کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے یعنی اس کا ورد کر لینا ہے اس وظیفے کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ کتنی مرضی بڑی پریشانی ہو جتنی مرضی پرانی پریشانی ہو یعنی کافی عرصے سے آپ کے ساتھ چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ اس کے برکات کی وجہ سے آپ کے رزق میں بھی کافی اضافہ ہو جائے گا یعنی رزق کی تنگی بھی تور ہو جائے گی اور زندگی میں سکون ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آج کا یہ حمل آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں اچھی بات دوستوں تک لازمی بنجائے کریں یوں کہ اچھی بات دوستوں تک بنجانا صدقہ چاریہ ہے دوستوں ساتھ ہی ساتھ آپ کو مشورہ دیتا چلوں کہ کوئی بھی آپ عمل کریں کوئی بھی وظیفہ کیا کریں اس کے ساتھ پانچ وقت کی نماز بقائدگی سے لازمی پڑھا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ وظیفہ کی فضیلت برکات اور اہمیت بڑھ جاتی ہے جب آپ اس کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ویسے بھی کوشش کیا کریں روزانہ پانچ وقت کی نماز ببندی سے پڑھیں تاکہ ہر قسم کی پریشانی بلا اور نجات رہے آپ سے وہ دور رہے اور آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہوں دوستوں بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیجئے گا اللہ حافظ